جائیں دوستو بندے بات آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ آخر کیوں پلسٹین اسٹیٹ کا جو سپنا کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ایوین بھارت میں بھی کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیوں کسی بھی قیمت پہ سچ نہیں ہوتا ابھی دو دن پہلے ہی ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے کیوں پر آپ سبی کا بہت پیار ملا قریب آلموسٹ 1.4 ملین ہم لوگوں نے ٹچ کیا اس ویڈیو کے ساتھ اور اس ویڈیو کے ساتھ میں مجھے کیا ملا اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار کہ میرا ان باکس جو ہے بھرا پڑا ہوا ہے گالیوں سے اب ان گالیوں کو میں پیار کیوں کہہ رہا ہوں اسی لیے کیونکہ یہ گالی دینے والا اپنا ہی کھون جلا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سچے مو ہمارے ہیں اور کچھ بھی نہیں جو بھی جیسا بھی ہے آت رہا ہے آنے دیجی ہم بھی اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچاتے بھی تو اس ویڈیو کے اگر ہم بات کریں تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے کافی سارے فیکٹرز کے اوپر جن کے اوپر بات چل رہی ہیں یو ایس کا کیا انوالمنٹ ہے جو الیکشن ابھی آنے والے سمیم میں ازرائیل میں ہونے والے ہیں اس کا کیا ایک کارن بن سکتا ہے دوسرا یو ایس کا پریشر کیا آ رہا ہے اور چوتھا عرب ورلڈ میں اس کو لے کر جو حلچل مچی ہوئی ہے وہ کیا بڑا کارن ہے اور آخر میں ان سب چیزوں کو بتانے کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو پلسٹین سٹیٹ کا جو سپنا دیکھا جا رہا ہے آخر وہ سپنا کیوں کسی بھی کی مطلب پورا ہوئی نہیں سکتا ان سب چیزوں کی جڑ میں اگر ہم جاتے ہیں تو جڑ میں ہم کو ملتی ہے 35 اکڑ کی دکت جو کی الگ الگ دھرموں کو لے کر مچی ہوئی ہے دراصل یہ جو 35 اکڑ کی جگہ ہے اس میں کوئی ایک دھرم اپنا دعویٰ نہیں ٹھوکتا ہے یا یہ نہیں بولتا ہے کہ یہ صرف ہمارا ہی ہے بلکہ تین تین دھرم ٹھوک رہے ہیں ان میں آپ کو اسلام مل جائے گا جویش پیپل مل جائیں گے اور کرسٹینٹی بھی آپ کو مل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے 35 اکڑ کے حصے میں جو یہ تین تین الگ الگ جگہ ہیں ان کو لے کر پورا بیواد مچا ہوا ہے ویسن وال کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا نام جڑ جاتا ہے جوڈیزم کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں الگ سا مسجد کے بارے میں اس کا نام جڑ جاتا ہے اسلام کے ساتھ میں اور جب ہم بات کرتے ہیں چرچ آف ہولی سپلچر کے بارے میں تو اس کا نام جڑ جاتا ہے کرسٹینٹی کے ساتھ یہ تینوں ہی جگہ ہیں 35 اکڑ کے علاقے میں ہیں اور اسی 35 اکڑ کے علاقے کے اوپر یہ پورا کا پورا جو وار والی سیجیوشن ہے نا وہ بن چکی یہاں پر حالانکہ آپ دیکھیں گے کرسٹینٹی کو لے کر اتنی باتیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اسلام اور جوئیس پیپل کی بیچ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو سننے کے لیے آتا ہی رہتا ہے یہاں سے ایک اگلا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر جیروسلم جہاں پر یہ تینوں جگہ ہیں اس جگہ کو کنٹرول کون کرے اب یہاں پر جو ایک پاور ویکیوم آ رہا ہے جو لیڈرشپ ویکیوم آ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہی حماس جیسے ٹرررس آرگنیزیشنز کو آگے بڑھ کر اپنا موٹیو صد کرنے مدد کر رہا ہے کیوں ایسا کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دراصل اگر آپ دیکھیں گے تو جیروسلم کے اوپر اس سمئے اسرائیل بولتا ہے کہ ہمارا گب جائے لیکن کیا اس کو گازا پٹی میں رہنے والے پلیسٹینلز مانتے ہیں اب یہاں پر اگر میں گازا پٹی کا نام سپیسیفکلی لے رہا ہوں تو وہ اسی لیے لے رہا ہوں کیونکہ گازا پٹی اور ویسٹن بینک ان دو جگہوں کو جو کہ پلیسٹینلز سٹیٹ مانی جاتی ہیں ان دونوں کے بیچ میں کہ ہم کوئی ریلیشن کی بات کریں تو وہ کچھ بھی نہیں مطلب محمود ابباسی جس کو کی لیڈر مانا جاتا ہے پلیسٹینلز لوگوں کا گازا پٹی کے لوگوں سے جیدی آپ جا کر پوچھیں گے اور ایون کئی جگہ تو ویسٹن بینک پر بھی جا کر جا کر پوچھیں گے محمود ابباسی کو کوئی بھی ان کا لیڈر نہیں مانتا ہے لیڈر کس کو مانا جاتا ہے ہماس اور ہماس اسی جو لیڈرشپ ویکیوم ہے پلیسٹینلز لوگوں کے اوپر اسی پورے پاور ویکیوم کا کہہ نگلی بہت بڑا فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور غلط طریقے سے قبضہ کرنے کی باتیں کرتا ہے اب یہاں پر جب ہم بات کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں تو صرف اتنی سمپل سی بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہماس کا کی قبضہ اسم میں گازا پٹی کے اوپر مانے جاتا ہے وہاں پہ بھی کچھ اسرائیلی سیٹلمنٹس تھے مطلب کچھ کچھ لوگ بیچ بیچ میں جا کر رہا کرتے ہیں وہاں سے ایک بڑا حصے کو ہٹا دیا گیا ہٹانے کے بعد میں اسرائیل نے صاف طور پر بولا کہ ہم جو یہ بولڈر ہے جو گازا پٹی کی بولڈر ہے اس کو ہم سیز کر کے رکھیں سیز کرنے کا مطلب سیدھ سیدھ سے ہی تھا کہ اندر کیا جا رہا ہے اور وہاں سے باہر کیا آ رہا ہے ان سب چیزوں کے اوپر ہمارے اوپر نظر رہے گی لیکن یہاں پر اب لوگوں کے ذہن میں سوالی آ جاتا ہے کہ جب اتنا کچھ یہ لوگ سیکیوریٹی ٹائٹ کر کے رکھے ہیں تو پھر ان کے پاس ایمنیشن کیسے پہنچ رہا ہے ایک طرف سمندر ہے دوسرے طرف آپ بیٹھے ہو پھر کیسے تو آپ اگر ان کے ماب کو دھیان سے دیکھیں گے تو دازا پٹی کی نیچے طرف ایجپٹ کی بورڈر لگتی ہے اوپر لیبنان کی بورڈر لگتی جہاں پر ہجباللہ کا تاہ پورا پورا کنٹول مانا جاتا ہے کہ یہی سے ان دو طرف سے کئی ساری ٹینلز کے تھروں یہاں پر ایمنیشن پہنچایا جاتا ہے یا پھر اندر کا راستہ تو کھلائی ہو لیکن اسرائیل پھر بھی کچھ حد تک وہاں پر کنٹرول کر لیتا ہے بٹ سٹل سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہاں پر ٹینلز کے تھروں یہ سارے راکٹس ہو گئے ایمنیشن ہو گیا وہ سب پہنچایا جا گیا کسی لیے گازہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ چاہتے بھی نہیں کہیں چے کہیں تک بھی کہ شانتی بنے کیوں اگر شانتی بنے گی تو لوگوں کو ڈیولپمنٹ دیکھے گا ڈیولپمنٹ دیکھے گا تو جائے جیسی باتیں لوگ سوال کرنے لگے تو ایسے میں دو باتیں آتی ہیں پہلا سیٹلمنٹ جس کے بارے میں ہم نے بات کر رہا دوسرا آتا ہے رائٹ ٹو ریٹرن سیٹلمنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو گازہ میں بتایا ویسے ہیں ویسے ہی ویسے ویسے ویسن ڈینک میں بھی ہیں ویسن ڈینک میں کہا تو جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بڑی پلسین گورنمنٹ ہے لیکن ایسا ایکچول میں ہے نہیں وہاں پر بوسٹ پارٹس میں جیدی آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بوسٹ لی آپ کو اسرائیلیز ہی رہتے ہوئے ملیں گے اور اسرائیل گورنمنٹ کا وہاں پر اور آرمی کا وہاں پر سپیشلی قبضہ بھی ہے تو ایسے میں پلسین گورنمنٹ وہاں پر اتنی ایفیکٹیو نہیں ہے اور ہماس گازہ میں یہی چیز دکھا کر بولتا ہے کہ ہمارا ہونا ضروری ہے ورنہ اسرائیل یہی کر دے گا اگر آپ ایک براڈ وائی میں بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا نام ہمیشہ ڈیولپمنٹ کو لے کر آتا ہے نئی چیزوں کو انویٹ کرنے کو لے کر آتا ہے لیکن آپ کبھی دھیان دیجئے کہ جب پلسین کا ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا ہے کبھی پلسین کا نام ان چیزوں میں کیوں نہیں آتا اگر اسرائیل وہاں پر پیسفولی کوئجسٹ کر رہا ہے تو پھر یہ لوگ کو اسی کسی چیز میں بھی ڈیولپمنٹ اپنا نہیں دکھاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو ہمیشہ بتایا ہی جاتا ہے کہ تم پاس لڑتے رہو اور وہی تمہارے لیے پائدے مندی رہے اور اسی کارن سے آج تک ہماس یا یوں کہیں پلسین گورنمنٹ کے ساتھ خالی کر دیں گے وہاں پر کچھ بھی سیٹلمنٹ نہیں رہے گا لیکن اسی کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کو سیز آف گازہ بتایا تھا جس میں کی بارڈر کو پورا سیل کیا گیا ہے جو دار ساتھ میں وہاں کی ڈیفنس مینیسٹر نے اس چیز کو بھی کر دیا اور یہی سے تھوڑی سی پرابلمز اور پڑنی شروع ہو گئی اب دیکھئے اسرائیل ایک طرف کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حملے اتنے سارے ہو رہے ہیں اس لیے ہم کو ہماری ترکشہ کرنا بہت ضرور ہے اس لیے کوئی ہم کو یہ نہیں بول سکتا کہ تم یہ چیز مت کرو اگر آپ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم اتنی ملیٹری ہٹا لیں تو پھر آپ کو جتنے بھی ریفیوجیز ہیں پلسین کے ان کو ہماری ترکشہ کرنا پڑے گا تو کہ ہو نہیں رہا تو اس لیے اسرائیل اپنی آرمی کو اپنی ملیٹری کو کہیں سے کہیں تک بھی کم کرنے یا ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اب اگر ہم سمجھے پلسینین سٹیٹ کو تو دیکھئے ہماس جو کی گازہ پٹی پر ہے اور پلسینین سٹیٹ جس کو ہم لوگ ویسٹن بینک بھی کہتے ہیں ان دو جگہوں کو ملا کر بنتا ہے پلسینین سٹیٹ اب یہاں کی اگر ہم لیڈرشپ کی بات کرنا ہے تو 1973 سے ہی جب 1967 کا وار ہوا تھا اور پھر 73 کی پوری گورنمنٹ کی ڈیکٹیکل چیزیں چینج ہوئی تھی اس کے بعد صحیح لگاتار دیکھا گیا ہے گازہ پٹی کے اوپر ہماس یا تریریٹس آرگنیزیشن کا قبضہ رہا ہے رسین بینک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر قبضہ آ جاتا ہے پلسینین آثورٹیز کا جن کو کی ایکچول دنیا ایزا لیڈرشپ بھی دیکھتی ہے لیکن پلسینین لوگ اس کو اپنی گورنمنٹ اس کو اپنی لیڈرشپ نہیں مانتے ہیں یہ لوگ کسے مانتے ہیں جو میں آپ کو شروعات نے بتایا تھا ہماس جس میں ہی بتایا گیا تھا کہ یہ دونوں کمیونیٹی کو ایجزز کریں ٹھیک ہے جیسا کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا جس میں کہ انڈیا کو سینڈوچ کی طرف بیچ میں رکھ کر ایک طرف اس پاکستان اور ایک طرف پاکستان کر دیا تھا حالانکہ جب انڈیا میں 1971 کا وار ہوا تب پانگلدیش کا کریشن ہوا اور پاکستان کو جو دو تکڑے تھے اس کے ایک تکڑے کو ہٹا ہی دیا گیا اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ آج جو انڈیا سب کانٹینٹ ہے جو ساؤت ایشیا ہے وہاں پر پھر بھی تھوڑا بہت پولٹیکل سٹیبلیٹی انڈیا ہے بنی ہوئی ہے اگر ہمارے دونوں طرف بھی پاکستان ہوتا نا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی جو حالت آج اسرائیل کی ہے وہ آج کو انڈیا کی بھی ہو سکتی تھی اسی لئے اس طریقے سے چلنے والی تھیوری کہ ایک طرف یہ دیش رہے گا کس موقع پر ہو رہی ہے اور اس موقع کا آخر حماس نے تبڑا فائدہ کیسے اٹھا لیا کہ اسرائیل جو کی اتنا بولتا اس کے ڈیفنس سسٹم کے بارے مجھ کو خبر تک نہیں لگی کہ بھئی ہمارے اوپر پانچ ہزار راکٹ داگے جانے والے یہ سوال اس سمیں اتنے ہوئی لوگ اسرائیل اور پلسطین کی بیچ میں جو لڑائی چل رہی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں ان سبھی کے ذہن میں کبھی کبھی آیا ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخری یہ وار ہو کر رہا ہے جب وار کی ہم بات کرتے ہیں محمد دیف کا نام آپ کے سامنے ضرور آئے حماس سے جڑا ہوا ایک لیڈر ہے اور اس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پی سٹوک ہمارے کام کی نہیں ہے اور ہمارے کام کا صرف وائلنس ہے اور ہم صرف یہ وائلنس کر کے لڑائی کر کے ہی اپنا حق واپس حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اسی کے لیے اس سمائے کام بھی کر رہے ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں ٹائمنگ کی تو یہ وار شروع ہوا ہے 7th اکٹوبر کو اس 7th اکٹوبر سے یہ دیا 50 سال پیسی جاتے ہیں تو وقت آ جاتا ہے 1973 کا 1973 وہ سمائے تھا جب ایک بار پہلے پلسین کی طرف سے ایسا ہی ایک سرپرائز اٹیک کیا گیا تھا اور ہر طریقے سے اسرائیل کو ہلا دیا گیا تھا حالانکہ وہ لڑائی بھی اسرائیل نہیں جیتی تھی دو ہفتے وہ جنگ چلی تھی اور اس کے بعد میں اسرائیل نے وہ لڑائی جیت لی تھی لیکن اس لڑائی کے جیتنے کے کارن اسرائیل سے جس کو کافی سپورٹ ملا تھا وسترن کانٹریز کا اس سے جو عرب ورڈ تھا وہ کافی زیادہ ناراض ہو گیا تھا اب اس کے بعد کافی سارے کانفلیکٹس اور ہوئے تھے بٹ اسرائیل ایک بہت ہی سٹرونگ کانٹینڈر کے روپے ہمیشہ کھڑا ہوا تھا اور یہ چیز دنیا سمجھ چکی تھی کہ اسرائیل سے لڑنا اتنا زیادہ آسان نہیں لیکن ٹائمنگ کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر اس کے علاوہ ایک بڑا فیکٹر ہے وہاں پر الیکشن یا یوں کہہ وہاں کی گورنمنٹ اگر ہم منجمن نیتنیاہو کی بات کریں تو وہ رائٹ ونگ کمیونٹی کے مانے جاتے ہیں اس سمائے وہاں پر ایک ریزولیشن پاس کرانے کو اسی کو لے کر آپ نے سنا ہوگا پچھلے تین چار مہینوں میں اس طرح کی نیوز آ رہی تھی کہ اسرائیل کے جو لوکلز ہیں وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں اور صرف لوکلز لوگ نہیں ایون جو ملٹری سے جڑا ہوئے لوگ تھے وہ لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ایسے میں گورنمنٹ کی ساپ کہیں نہ کہیں ایک طرح سیوں کہیں دعاو پہ لگی ہوئی تھی اور بینجمن نیتنیاہو کو اپنی ایک ایمپورٹنس پروف کرنے کا موقع بھی چاہیئے تھا اسی لیے مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پوری انٹرلیل پولٹکس چل رہی تھی اسی کارنٹ سے حماس کے دورہ ہونے والے اس اٹیک کی طرف اسرائیل کا دھیان گیا ہی نہیں اور ایسا نہیں کہ اسرائیل میں صرف ایک ہی ایجنسی ہے نہیں لوگوں نے تو موساد کے ہی نام سنا ہے لیکن آپ کو بتا دوں موساد صرف اور صرف جو انٹرنیشنل لیول کی اوپر اسرائیل کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں صرف ان چیزوں کا دھیان رکھتا ہے شنبیٹ اور امان یہ دو سلسطہ اور ہیں جو کہ اسرائیل میں کام کرتی ہیں اس میں سے کہ امان کا کام تو سمپل اور سمپل طریقے سے صرف اور صرف پلسطین کے طرف سے ہونے والے جتنی بھی خطرے ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے اور شنبیٹ ان کی لوکل آثوریٹی پولس ہے جس کا کی کام ہے لوکلز میں کسی بھی طرح کی انڈرس نائے اس چیز کا دھیان رکھ تو یہاں پر صرف ایک ایجنسی کا فیلئر نہیں ہوا یہ تین ایجنسی کا فیلئر ہوا ہے اور سب سے بڑی بات اب اسرائیل بھلے ایک سٹیٹ آف وارڈ ڈیکلیئر کر چکا ہے لیکن آئرین ڈوم جو کہ ان کا ایک بہت بڑا بہت اچھا سیکیرڈی دسٹم مانا جاتا ہے جو کہ روکٹس کو روکتا ہے وہ تک فیل ہوا اسرائیل کے طرف بھی کافی زیادہ انگلیاں اٹھا رہی لیکن یہاں پر ایک فیکٹر اور آ جاتا اور وہ فیکٹر ہے یو ایس کا فیکٹر اب آپ ضرور ہی سوچو گے کہ یا جی یو ایس کا فیکٹر کہاں سے آگیا تو آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی رہا ہسٹری سمجھنی پڑی دراصل ہسٹری یہ ہے کہ یو ایس ایک بہت ہی سٹرونگ کنٹینڈر رہا ہے جب بھی ورلڈ پولیٹکس کی ورلڈ اکنومکس کی بات آتی ایسے میں یو ایس کے پریشر میں اسرائیل اور سعودی ایریویہ جو کی لمبے سمجھ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں ان دونوں نے دوستی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دی دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانا کیوں غلط ہوا کیونکہ حماس کو اس سے سیدھا سیدھا نقصان تھا حماس جو کی گازہ پٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ بھئی جو عرب ورلڈ ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ صرف وصرف ہمارا ہی ساتھ دے گا لیکن یدی سعودی ایریویہ اسرائیل کے ساتھ جاتا ہے تو حماس کا جو کاؤز اس کو سیدھا سیدھا افیکٹ پڑھناتا ہے نہیں حماس کو لگتا کہ یہ تو میرے ساتھ سیدھا سیدھے غلط ہوگے تو حماس کے لیے یہ رشتہ جو سعودی ایریویہ اور اسرائیل کے بیچ میں بڑھ رہا تھا یہ کہیں سے کہیں تک بھی صحیح نہیں تو ایسے ہمانا جا رہا تھا کہ ایران جو کہ نہیں چاہتا تھا حماس کے علاوہ ایران بھی ایسا دیش ہے جو نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل اور سعودی کی بیچ میں سمبن ٹھیک ہو تو ایران نے حماس کو انگلی کری کہ بھئیہ تم جاؤ یہ صحیح سمجھ تم جا کر حملہ کر دو اور حماس کو بھی یہاں پر اپنا فائدائی دیکھا اسی لیے انہوں نے ساتھ اکتوبر کا دن چنا جو کہ سیلیبریشن کا دن تھا اسی لیے انہوں نے سمجھ چنا جو کہ اس سمجھ میں الیکشن کو لے کر انٹرنل پولیٹک سے اس سمجھ میں اسرائیل نے کافی بھاری اور یو ایس کا پریشر بڑھتا دیکھ کر حماس جانتا تھا کہ ہم کو تو لڑائی کرنی پڑے گی اور دنیا پر میں ہمارے کافی زیادہ ہدگاہی لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ چیز کو مان بلیں گے کہ ہم نے لڑائی کر کے صحیح گیا ہے انہوں نے اسی لیے بہت پرفیکٹ ٹائمنگ چل لی لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حماس نے گلتی کیا کر دی حماس نے صرف اسرائیلیوں کو مارا نہیں نیپالی مریں یو ایس کے لوگ مریں یوکے کے لوگ مریں اور یہ کنٹریز کو بلکل پسند نہیں آئے گا کہ ان کے ناغرے کے اسرائیل میں جا کر مارے گا سب سے بڑی بار اسرائیل میں جس طریقے سے حماس نے ان آپریشنز کو انجام دیا ہے لوگ بڑے ویڈیو گارل کر رہے ہیں کہ بھئیہ دیکھو ان نے تو بلکل پبجی بنا کر رکھ دیا اسرائیل کی مہلاؤں کو عورتوں کو فتنا ہی نہیں وہاں کی بچیوں کو تک یہ لوگ اٹھا کر لے گا گولیاں ماریں گے بچے بوڑے کسی کو نہیں چھوڑا گیا جس پرکار کا باربریزم ان لوگوں نے دکھایا ہے نا وہ صاف طور پر بتانے کیلئے کافی ہے کہ حماس کہیں سے کہیں تک بھی پولٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے اور صرف اور صرف ایک ٹرررس آرگنیزیشن بھارت میں بھی حالہ کہ اس کو لے کر دو گوڑ بن چکے ہیں انڈی آلائنس نے پلسین کا سپورٹ کیا ہے لیکن ان کا سپورٹ کرنا بنتا بھی ہے کیونکہ اس سمجھ جس طرح کی سیچویشن میں وہ ہیں ان کو ووڈ بائن کی راجنیتی کرنی لیکن انڈین پرائی مینیشن نمودی نے پہلے دن ہی اس کو ایک ٹرررس آٹ بتا دیا تھا اور کٹن کلیر وہی سے بات ہو گئی اسی کے ساتھ میں اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر نے کچھ سمجھ پہلے بول دیا ہے کہ ریالیٹی آف گازہ is going to change مطلب کہ گازہ کی جو اصلیت ہے آنے والے سمجھ میں ہم اس کو پوری طریقے سے بدل کے رکھ دیں گے صرف ان کو انتظار کس بات کا ہے کہ اسرائیل میں جو الگ الگ تریٹری میں جو ٹرررس گھسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو علم نکال رہا ہے ایک بار اسرائیل صاف ہوا اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ اسرائیل کیا کرتا ہے گازہ پٹی کے ساتھ زہر سی بات پہلے اسرائیل کی جو سٹریٹیجی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جتنا جلدی ہو چاکے سرکشت کریں ایک بار اسرائیل نے اپنے دیش کو سرکشت کر لیا اس کے بعد صرف سیز آف گازہ نہیں ہوگا گازہ کے اندر جا کر یہ گازہ کو مٹا کے رکھ دیں شروع کر دیا ہے راکٹز گر رہا ہے گازہ پٹی مٹ جائے گی صرف ویڈیوز بچیں گے کہ ہاں آپ نے ایسا کچھ کیا تھا اور اس بار اس کو کرنا اسرائیل کے لیے اس لیے ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اسرائیل خود لمبے سمجھ سے پریشان ہو چکا ہے اس سیز کو جھلتے جھل تو یہاں پر یہ بڑا بدلاؤ آنا ہے اب یہاں پر آخری بات آ جاتی کہ جو بات کی جا رہی ہے پلسینین سٹیٹ کی وہ کیوں ہمیشہ ایک سپنا ہی رہے گا اور وہ کیوں پورا نہیں ہو سکتا دیکھئے جو ٹو سٹیٹ تھوڑی ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتا سب سے بڑی بات یہ کہ ایک شانت دماغ والا پولیٹیکل لیڈر پلسینین کو چاہیے جو کہ ان کو نہیں مل رہا ہے محمد باسی ہے لیکن وہ خود شاید گازہ پٹی میں جانا نہیں چاہتا یا اس کو جانت دیا نہیں جانے جا رہا ہے وہ یا تو خود گازہ پٹی میں جانا نہیں چاہ رہا ہے یا اس کو کوئی جانت دے نہیں رہا ہے اگر کوئی پولیٹیکل صحیح لیڈر پلسینین لوگوں کو ملے تو ایک سولیوشن نکل سکتا ہے لیکن اس کا سولیوشن اسی لیے بھی نہیں نکل رہا کیونکہ ان کو ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں مل رہا محمد باسی کو لے کر کافی زیادہ لوگوں کو بیچ میں روش اسی لیے رہتا ہے کیونکہ پلسینین کاؤس کو ختم کرنے کا الزام بھی محمد باسی پہ ہی لگ رہا ہے تو یا تو ان کو ایک نیا لیڈر چاہیی اور یا پھر ان کو محمد باسی کے اوپر کرنا ہوگا بھروسہ لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ حماس تو صرف وہ صرف لڑائی چاہتا ہے اور حماس کی تب تک لڑائی چلتی رہے گی تب تک اس کا سولیشن نہیں نکلنا ہے اور جس طریقے سے ورلڈ ایکنومکس میں ہم لوگ بار بار دیکھتے ہیں کہ امریکہ جہاں بھی لڑائی ہوتی وہاں کھڑا ملتا ہے تو باقی باتیں تو آپ خود سمجھدار ہیں سمجھ ہی سکتے ہیں میرے سوڈیو فیلات ناہی جائے ہیں جائے بھارت